موسیقی موسیقی اصلاب نکون پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دگھائیں گے کہ لاہور میں کاریں اور موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے ایوی ایل ایس نے کیا کاروائی کی ہے کس طرح سے یہ چور چوری کی وارداتے کرتے ہیں وہ گاڑیاں جو ٹیمپر ہوتی ہیں ان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے یہ تمام حقائق آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے موسیقی 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 اس سے پہلے میں ہر ہفتے ہفتے ادھر نیر پہ بانوی لنگ کرتا تھا میرا کوئی پچار سار لڑکوں کا اپنا گروپ تھا تو میں ان کے ساتھ والی ملنگ کیا کرتا تھا ایسی ہم پیسے لگاتے تھے تو کرتا تھا میں جب سارا میں نشے پہ لگ گئے ہوں تو پھر میں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا میں پھر دوسری طرف آ گیا ہوں ہم دو لڑکوں نے گروپ بنایا ہے دوسری طرف کس طرف چوری کرنے لگے چوری کرنے لگے سار پر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں پکڑا کے ہوں میں نے تقریباً پیس ماہ میں پندرہ بیس موٹ سیکلیں چوری کی ہیں سار پندرہ بیس جی سار ایک مہینے میں جی سار اچھا پھر وہ میں سار ایک سٹینڈ ہے ادھر کھڑے کر دیتے تھے ہم موٹ سیکل چوری کر گئے رات کو ٹھیک ہے تو پھر ایک دو دن بعد ادھر سے نکال کے کھول کے کسی کو بیج دیتے تھے سار ٹھیک ہے اچھا چوری کرنے کا تمہارا طریقہ کیا تھا کیسے چوری کرتے تھے سار میں ہم دیکھتے تھے کوئی بائک لاک کے بغیر کھڑی ہو ہم پھرتے رہتے تھے کوئی ہمیں ایسی بائک نظر آتی تھی تو ہم اسے لے کے پھر چلے جاتے تھے اچھا جس بائک کو لاک لگاتا تھا اس کو کیا کرتے تھے اسے توڑ لیتے تھے سار اچھا توڑ کے پھر ہم اسے لے جاتے تھے کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ سٹینڈ پر کھڑی گی اس کے بعد بیجتے کہاں تھے بیجتے ہم سرکباریوں کو کھول کے بیج دیتے تھے کسی مکانک کو بیج دیتے تھے کتنے کی موٹسیکل بکتی تھی یہی پانچ چھہز آر بکتی تھی تو اس کی اصل قیمت کیا ہوتی تھی اس کی اصل قیمت کوئی بیس پچیس ہزار ہوگی اچھا تو بیس پچیس ہزار کی موٹسیکل جو ہے وہ تم چند ہزار میں بیج دیتے تھے اچھا تو پہلے پکڑے گئے ہو نہیں سر پہلی دفعہ پہلی دفعہ پکڑے گئے ہو کس طرح پکڑے گئے ہو سر میں ادھر بھائی کے ایک لڑکے کو بیچنے گیا تھا تو ادھر سے بیچ رہے تھے ابھی بات چیز جال رہی تھی تو ان سر نے ہمیں گرفتار کر لیا آگے اوپر سے رنگیاں آتی اچھا تو ادھر سے پھر ہم ادھر آگے ہیں حوالات پر شادی شداؤ جی سر کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں شادی بھی تمہاری ایک ہے دو شادی ہیں دو شادیاں تم نے کی ہیں اور پھر نشہ بھی کرتے ہو تو پیسے یہ سارے موٹر سیکل چوری جو کرتے تھے وہاں سے اخراجات پورے کرتے ہو سالیس سے پہلے تو میرا پناہ گارمنٹ کا کام تھا میں کٹنگ ماسٹر ہوں بہت بڑے بزنس وین تھے کٹنگ ماسٹر ہوں میں سارے ٹھیک ہے ہر قسم کی میں کٹنگ کالت ہوں پینڈ شرڈ جیکٹ فراغ کچھ بھی اور ٹھیک ہے جب نشہ پہ لگ گئے ہوں تو پھر کام نہیں کوئی دیتا نشہ ہی بندہ سمجھ گئے اس سے پہلے میرے فالوور ہوئی کافی سے میرا ادھر سے کام جل جاتا تھا کتنے پیسے وہاں سے آتے تھے یوٹیوب سے تیس پہنتیس ہزار پہ آ جاتا تھا مینے کا مینے کا کیونکہ ہر ہفتے ویڈیو نہیں سے نہیں پھینکتے تھے اس کے بعد جب میں نشہ پہ لگ گئے ہوں تو پھر نئی ویڈنگ میں کرنا چھوڑ دی میں نے پھر اس کے بعد میں یہ مورسا کے لئے چوری کر کے کوئی تھوڑا بہت کام اپنے جلاتا رہا ہوں تو شادیاں دو کیوں کی ہیں؟ شادیاں بعد سار ہوگی دو اچانک ایک میں باہر کر لی شادی گھر سے چوری وہ مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دو مینے بعد ہی شادی کے دن رکھے ہوئے تھے وہ رشتہ داروں میں شادی کی ہوئی ہے اچھا تو رشتہ داروں میں شادی کی ہے ان کو رشتہ داروں کو یہ بھی پتا ہے کہ تم اتنے بڑے چور اور اتنی موٹسیکلوں کی وارتاتیں چوری کی تم نے کی ہیں یہ بھی پتا ہے ان کو اب سار پتا چلا ہم نے ہاں پہلی دفعہ صرف تم پکڑے گئے ہو اچھا یہ بتاؤ جو وان ویلنگ ہے وہ تم نے کیسے شروع کی تب بھی کبھی نہیں پکڑے گئے وان ویلنگ کرتے ہو دو پرچے ہیں میرے پیس وان ویلنگ پر تو وان ویلنگ شروع کیسے کی تھی میں سار آٹھ سال کی عمر میں وان ویلنگ شروع کی تھی تو لاہور کی پولیس کو پتا تھا کہ تم وان ویلر ہو ہاں جی کافی جگہ پر میرا نام چل رہا تھا کیا نام کس نام سے شہری بچے کے نام سے شہری بچہ کیسے کہتے ہیں تب میں چھوٹی عمر کا دھن سار آٹھ سال کی عمر میں میں نے یہ ویلنگ شروع کی اس لئے مجھے شہری بچہ کہتے تھے تو ون ویلنگ میں کیا کیا کرتب کر لیتے تھے تمہارے مقابلے میں کون تھا لاہور میں لاہور میں ایک لڑکا اور تھا خان آئی درباندر اڑکا ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی پکڑا گیا اچھا وہ کیا کرتا تھا وہ بھی سارے میرے مقابلے میں ویلنگ کرتا تھا وہ بھی لڑکا وہ تو ویلنگ میں پکڑا گیا نا ون ویلنگ میں چوریاں تو نہیں کرتا تھا نہیں سار ون ویلنگ میں پکڑا گیا میں ہر قسم کی ویلنگ کال لیتا ہوں مسلم کی اگلے ٹائر پر کھڑا ہوگے ویلنگ کال لیتا ہوں پیچھے لیڈ بیک پر بیٹھ کے ویلنگ کال لیتا ہوں اگلا میں نے سب سے زیادہ ویڈیو مشہور ہوئی تھی میں نے ایک ٹائر نکال کے اگلے والا تو میں نے ٹھوکر سے لے کے مغل پورے تک بائک چلائی تھی اچھا اس کا اگلا ٹائر بائک کا اتار ہی دیا جی تو اس کے بغیر تم نے چلائی تھا جی اس کے بغیر میں نے ٹھوکر سے لے کے مغل پورے تک بائک چلائی تھی اچھا وہ میری سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی ویڈیو اچھا مشہور ہوئی اور تمہارا نام بھی ہو گیا ہاں جی تو تمہیں اس کے کوئی پیسے بھی لگتے تھے کوئی شرطور لگاتے تھے ہاں جی جوہ کھیلتے تھے اوپر سے پچاس سال لڑکے کے گروپ تھا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ جوہا لگاتے تھے دس پندرہ ہزار بیزار اچھا وہ تمہیں ملتا تھا نہیں وہ واپس میں لگاتے تھے جو میں لگاتا تھا اپنے اوپر اچھا وہ مجھے ملتا تھا وہ کتنا لگاتے تھے میں اچھا بیس سے پچیزار پہ لگاتا تھا اپنے پہ اچھا تو بیس پچیزار تمہیں ہفتے بعد ملتا تھا مہینے بعد ہفتے بعد ہم نے ریس ختم کی ہے اسی ٹیم ہمیں پیسے مل رکھتے تھے اچھا پھر تمہارے ذہن میں کیسے آیا گیا اب تم موٹر بائک چوری کرو کس نے تمہیں کچھ اور مل گیا تھا دو سر جو ایک لڑکا فرار ہے وہ ملا کیسے ملا وہ بھی وان ویلنگ گتا تھا وہ ہی ریس کے دوران ملا یہ کسور روڑ پہ کسور روڑ پہ ریس ہوئی تھی میں نے فٹ پاس پہ گاڑی چلائی تھی یہ فٹ پاس نہیں ہوتا اس پہ میں نے گاڑی چلائی تھی وہ چھوٹی سی جول ہوتی ہے انٹ نہیں ہوتی چھوٹی تھی اس ایج سائیڈ پہ اس کے اوپر میں نے گاڑی چلائی تھی تب یہ لڑکا مجھے اتر ملا تھا یہ پچھلے سال بابے بلے شاہ کے ملے پہ ٹھیک ہے تب سے یہ میرے ساتھ ٹیار چھوائے یہ بھی ادھر ہی رہتا تھا سارا ال بلاک میں سبزہ دار اس کے ساتھ میں گفتگو ہوئی یہ چورییں کرتا تھا پہلے اس کے ساتھ مل کے میں نے بھی چورییں کرنے ہی شروع کر دی سر ٹھیک ہے تب سے میں چوری کر رہا ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم نشاہ نہ کرتے تو تم نے چور بننا تھا نشے نے تمہیں چور بنایا جی سار نشے نے چور بنایا تو پھر نشاہ چھوڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی کی ہے سر ایک دو دفعہ کوشش کی ہے سر گھرولوں نے بھی ساتھ دی ہے بس پھر یہ دوستوں میں جا کے گیترنگ ویسی ہوگی نا اس سے پہلے ویلروں کی گیترنگ وان ویلر سارے نشاہ کرتے ہیں نہیں سر کوئی بھی نشاہ نہیں کرتا لڑکا پہلے ہماری گیترنگ ایسی تھی کہ ہم نشے کے بغیر کام کرتے تھے جب میں نشاہ کرنے لگ گیا پھر میں اس چیز سے ہٹ گیا ہوں یہ ویلر نشاہ نہیں کرتے سر تو میں جب نشے پہ لگ گیا ہوں تو پھر میں نے یہ ویلنگ چھوڑ دی اچھا شہری بچہ جو ہے وہ وان ویلر بھی مشہور تھا جی سر اور جو چوریوں کی وارتات کرتے تھے وہ کس نام سے کرتے تھے سر لوگوں کو کیا پتا تھا تمہارے جو ساتھی چور تھے اسے یہ شہریان نام بھی پتا تھا سر اچھا ان کو بتاتے تھے کہ میں ون ویلنگ بھی کرتا ہوں انہیں پتا ہے سر اسے لڑکا مجھے ادھر ہی ملا تھا نا کس او روپے میری ریس پہ ہی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ مل کے چوری کرنے شروع گئی ہے سر کیا نام ہے تمہارا محمد نبید تم کیا چوری کرتے ہو موٹر سائیکل یا گاڑیاں چوری کرتے ہو کیا کرتے ہو ڈکیٹی کرتا ہوں اچھا ڈکیٹی کرتے ہو گن پوائنٹ پہ ہاں جی کہاں کہاں وارداتیں کی ہیں فیصلہ باز میں بھی کی ہیں سار کتنی وارداتیں کی ہیں آپ پہ ادھر بھی 15-20 کی ہیں سار کتنے عرصے میں دو سالوں میں دو سالوں میں پھر جیل میں چلا گیا سار دو بار ادھر جیل میں رہ کے آئے ہیں پرچے میں جیل میں کیسے گئے ڈکیٹیوں کے پرچے میں سار اچھا صرف موٹر بائک چھینتے تھے مویل بھی پیسے بھی پیسے بھی ہاں جی اچھا تو پھر وہاں پہ جیل میں رہے پھر کیا ہوا جیل سے آگے پھر میں نے وہی کام کی ہے سار پہلے کیا کام کرتے تھے پہلے میں رکشہ جلاتا ہوں سار رکشہ جلاتے تھے فیصلہ باد کی رہنے والے ہیں ہاں جی سار لور میں کتنی وارداتیں کی ہیں لور میں سار چالی پچاس کی ہے تو کہاں کہاں سے کی ہیں کون سے علاقے سے کس طرح سے چوری کرتے ہو ڈکیٹی کس طرح سے کرتے ہو پستول کے سار اکیلے ہاں جی سار کوئی نہیں ہوتا ہے لڑکا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی جاتا ہے سار بگایا سار میں کلنا ہے تو موٹر بائک جو ڈکیٹی کرتے ہو پھر اس کو کیا کرتے ہو بیج دیتے ہیں سارا بھی کہاں بیجتے ہو مورسیل مکانا کو بھی دے دیتے ہیں سار اور بھی جو یار دو سو اس سے بھی پہلے تو کتنے کی بیجتے ہو دس زار کی بھی دیتے ہیں پانچ زار تو کتنا پڑے ہو گئے ہو پڑے ہیں نہیں سار پڑے ہیں نہیں ہے تو نہیں سار تو کام کی کارنا سار پہلے رکشہ چلانا ہے سار شروع تے رکشہ چلانا ہے شادی ہوئی ہے ہاں جی سار تو تین سال دے بات سمجھ نہیں لگی کہ جیل اچھ رہ کے تے کوئی چھڑ دے میں کام کوئی اور کام کر لے ہیں نہیں سار ہن پھر کیتیاں سار پھر پڑے گئے تو ہن پھر جائیں گا جیلی تے پھر آکے کریں گا نہیں انشاءاللہ ہن پھر کرنے گا پہلے بھی تو کہنا ہے گا تے کنہ تے نقصان دنیا نو بچایا ہے یہ فیصلہ باد ہی فیصلہ باد ہی سار پندرہ بھی باہردتاں گیتیاں مورسیلہ بھی کھوئی آنے مویل بھی پیسے بھی پیسے کنے ملدے آج تک کٹھے کی تینٹرکیتی ہیں پیسے سار ہر ایک کو چار دار نکلا دا کسے کو پانچ دار مویل ہو جا رہا تے واردات کس طرح کر دے سو کہ میں انہوں ٹریس کر دے سو پچھے جاندے سو موٹسیکل دے جاندے موٹسیکل دے پچھے جائی دا ہی جڑا کو جا رہا گلی دے بھی جبڑے آنے جا گئے دا کہ اسے کو مویل بھی پیسے بھی کھولی دے کسے نو فیر بھی مارے ہیں نہیں فیر نہیں سار گان کوئی اندی سی ہاں جی سار ایک بس تو اصل گال ان گان اندی سی یا نکلی اصل سار کسی اندی سی لائسنسی گئر لائسنسی نہیں سار نجائز نجائز تک کسے بندے نے کو گان کاٹ دیتی ہو گئے دے فیر تو کی کتنا سی مار دینا سی اندی نہیں سار انجنی کتی ہویا نہیں ہویا نہیں سار پا کی گال ہے نہیں سار موڈ سیغل آ لیاں کو کھندی رہے ہیں موڈ سیغل ہو گیا رہا موڈ سیغل موڈ سیغل صوری خوییا نسے پھر تو ارا آگے سار مکان لیاک رہے دے پھر لوڈ آ گیا تھے جنہوں جیل تو آیا تھے پھر لوڈ آ گیا تھے جو لوڈ آ گیا ہوں پھر ایتھ tengan چیلی پنجام موڈ سیغل موجی پیلا ہوں بتے موڈ سیغل صوری ا نسے موڑس اگل کے چند گیا سارا دکانہ سارا دکانہ آنتے ہیں تئے اوٹھے ہو منڈینے مقووری کار رکھائے گا سارا جیلم تو نہیں پڑے گیا کا ایسا موڑس اگل پڑے گا سارا میں سر جلتا گیا و أنا جللا جللا پھر میرا مبیل لدو ٹریس کر رکھا سارا ملزمان کی آپ نے بات سنی کہ کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے گن پوائنٹ پہ بھی وارداتے کی ہیں اور دوسرا جو شہری بچہ ہے وہ بھی چولی کی وارداتے کرتا تھا اور یہ ملزم جو فیصلہ باد میں وارداتے کرنے کے بعد لاہور شفٹ ہو گیا اور لاہور سے اب یہ جیلم فرار ہوا تھا لیکن ایوی ایل ایس نے بروقت کاروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا تفتیشی ٹیم کے ارکان بھی ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے کیسے گرفتار کیا نوید کو بڑا ڈکیت تھا فیصلہ باد میں بھی وارداتے کرتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نوید جو ہے یہ نوید روف پولا اس کا نام ہے یہ پہلے اس سے تقریبا کوئی چھیک ماہ پہلے جیل میں تھا فیصلہ باد جیل میں یہ اس کی اصل رحیشی فیصلہ باد کیا ہے وہاں پہ اس نے کام شروع کیا یہ ڈکیتیوں والا وہاں پہ یہ موٹسیکل نے چھین تا رہا ہے چوری بھی کرتا رہا ہے یہ موبیر سنیچر بھی تھا وہاں سے دو تین دفعہ جب یہ جیل گیا تو وہاں پہ پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی لکاری جافتہ ہو گیا وہاں پہ اس نے وہاں پہ سوچا کہ یہاں تو میں چھپ نہیں سکتا ہوں یہ وہاں سے اپنا پوری فیملی لے کے لاہور چونگ میں شفٹ ہو گیا یہاں چونگ میں آگے اس نے اپنے ساتھ یہاں سے نہ کوئی رکشہ اس نے لے لیا کرائے گئے وہ رکشہ چلانا اس نے شروع کر دیا ٹھوکر سے داتا صاحب وہاں اس روڑ پہ اس نے دو لڑکے رکشہ ڈرائیور جو اس نے اپنے ساتھ ان کو ورگلا کے لگا لیا کہ وہ لگا گیا اس نے تو یہاں پہ لاہور پہ آکے اس نے کام یہ شروع کر دیا پسٹلل اس کے پاس تھا یہ لڑکوں کو ساتھ لیتا تھا ان کو پیچھے کھڑا کرتا تھا خود پیدل رکشہ کھڑا کر کے مہن روڑ پہ گلیوں میں چلے جاتا تھا وہاں پہ کوئی بندہ دو تین بجے ایک بجے بارہ بجے کے بعد جو بھی اس کو پیدل جاتے ملتا تھا موٹر سیکل پہ ملتا تھا یہ اسی وقت پسٹل لکال کے گن پرائنٹ پہ موٹر سیکل چھین لیتا تھا یہاں سے پیسے چھین لیتا تھا تو یہ مقبر کی طرح پہ میں اس کا پتا چلا تو میں نے اس کے جو ساتھ ساتھی تھے ان کو ایک کو پکڑا ایک کو پکڑا پھر دوسرے کو پکڑا انہوں نے کہا کہ یہ مارا جو اسر سرگنہ ہے وہ پولا وہ نوید رو پولا ہے اتنی دیر میں اس کو پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ جو پکڑے ہیں یہ اس نے اپنی فیملی لی اور یہ یہاں سے اتنا چلا گیا یہ اپنے رشتے داروں کے پاس جیلنگ شفٹ ہو گیا میں نے ان کی انٹروکیشن کی دونوں لڑکے کہ یہ واقعی کہتا تھا کہ میں یہاں سے جیلنگ میرے رشتے دار ہیں میں اتر جاتا رہتا ہوں میں نے اس کی ٹیکنیکل طریقے سے سی ڈی آر لی سی ڈی آر میں ایک لڑکا فیصل آباد کا اس کے ساتھ ٹیچ تھا کافی موبیل پہ وہ فیصل آباد سے میں وہ بندے کو لڑکے کو لے کے آیا اس کے ساتھ اس کی باتشاند کرائی فرمون فون پہ وہ کہہ رہا اس لیے کہا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں لڑکے نے کہا کہ میں جیلنگ مانا چاہتا ہوں وہ جیلنگ کی بات ہوئی پھر میں نے اپنے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے جیلنگ اس کو اس لڑکے کو ساتھ لے کے گیا اپنے ساتھ ٹیم پوری لے کے گیا ٹیم کو ساتھا پارچات میں اس کے ساتھ لگایا اس لڑکے کے ساتھ تو جیلنگ میں ہم نے جا کے اس کو وہاں سے ہی پھر پکڑا گیا پکڑ کے ادھر لائے اس کے انٹاروگیشن کیا ہے 35-40 اس نے موٹرسیکلیں برامند کروائی ہیں کچھ اس نے چھینی ہے کچھ اس نے ان کے ساتھ بل کے چوری کیا دروکار صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے موٹرسیکل چور پکڑا ہے یہ پہلے ون ویلر تھا کیسے اس کو گرفتاہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا نام شہر جار اور شہری بچا یہ پہلے ون ویلر تھا یہ اس پہ یوٹیوب پہ بھی چینل اس کا بنا ہوا ہے لوگ دیکھ سے اس کو مندے گا تریس پہنتیزار چینل سے آتا تھا یہ کام کرتا تھا تو اس کے بعد اس نے موٹرسلیں چوری شروع کر دی موٹرسلیں پندرہ بیس موٹرسلیں چوری کی ہیں تو یہ مشہور ون ویلر ہے اس کو مطلب بہت لوگ جانتے ہیں کس طرح کی ون ویلنگ کا ایکسپورٹ آئی ہے اگلا ویل اتار کے کرتب کرتا تھا ایسے ایسے کرتب کرتا تھا یہ نیر پہ ٹھوکر سے لے کر مغل پر اتا کر اگلا ویل اتار کر موٹرسلیں اس نے ویلنگ کی ہے اس پہ کافی ویلنگ کے پرچے بھی ایک کے ساتھیں بھی ہے سیسوی پیو صاحب لاہور نے کافی دفعہ حکم دی پولیس نے بہت کریک ڈون کیا ہے لیکن پھر باز نہیں آتے باز نہیں آتے آب سیسوی پیو صاحب کا ٹاکس تھا ڈی اے صاحب جناب ایس پی صاحب ای بی ایر ایس ہے رانہ زاہر صاحب ڈی ایس پی صاحب رانہ کمل صاحب انہوں نے ٹاکس تھی ہے اس کو گرفتار کیا میں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کیا اور اسے یہ کتنی واردہ تھی ذروفتار صاحب کر چکا ہے کتنی موٹرسیکلیں چوری گئے اس نے کوئی پندرہ بیس موٹرسلیں چوری کی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے کبھی نہیں پکڑا گیا نہیں یہ پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے پہلے کبھی نہیں پکڑا پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے یقیناً لاہور میں جو چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں اس سے شہری بھی پریشان ہے ایک شہری ہمارے پاس موجود ہیں جن کی گاڑی چوری ہوئی اور ان سے بات کرتے ہیں کہ چوری کی واردات ہوئی کس طرح سے کیا نام ہے آپ کا ارسلان صاحب یہ بتائیں کہ کیا چوری ہوا آپ کا کہاں سے گاڑی آپ کی چوری ہوئی کس طرح سے واقعہ ہوا کیا واردات کا طریقہ کار تھا میں ایسے جیسے ان کی گاڑی ہوتی ہے وہ ہی لے کے آئے ہیں گھر کے باہر گاڑی بے بائیر گھر گر ہی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے سولہ سال ہوگی ہے ادھر ہی میرا ادھر ہی خانا ادھر سے ہای ہیں اور لے کے چلے گئے ہیں ان کے پاس چابی تھی کیا تھی چابی تھی موقع بھی نہیں آیا ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے تھانے پہ گیا ہوں جی جا کے ایفیر کروائیے آپ فرنڈیس پہ جلے جائیں فرنڈیس پہ گیا ہوں جناب واقعا جو بندہ اپریٹر ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہ سوہ رہا ہے سر یہ کمپلین لکھ لے جی بیٹھیں میں ادھا پونہ گھنٹا ہوں میں پریشان وہاں پہ بیٹھا ہوں سر آپ کی میر بانی کمپلین لکھ لیں بیٹھیں جی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ اللہ کر کے بوٹ ہے اس کے بعد جی میرا کمپلینٹر نہیں چال رہا کمپلینٹر چلیں میں ادھا پونہ گھنٹا لگا دیا اوکے جی آپ کی کمپلینٹ کر دی میں نے آپ چلے جائیں ٹھیک ہے چلا گیا اگلے دن اگلے دن نہیں پھلکے اسی آپ کے ہنٹے بعد چلا گیا جی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی پچھ بھی نہیں ہے آپ کی ایفیر ہو جاتی جی ہو جاتی ہو جاتی چلا گیا جی گھر چلا گیا اگلے دن جا کے نو بری جا کے انہوں نے مجھے بھون آیا جی آپ کی ایفیر ہو گیا کیا واقعہ تھا ٹھیک ہے جی اب ایفیر کروانے کا مطلب کیا ہے تاکہ فوری کار بھی ہو ٹھیک ہے کوئی چکر نہیں ہے ایفیر بھی ہو گی اس کے بعد بھی کسی بندے کا رسپونس نہیں ہے ابھی تک مجھے کسی بندے کی کال نہیں آئی کہ سر آپ کی گاڑی ریکاور ہوئی ہے آپ جی رہے ہیں مر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے اس سے لی ہوئی چیز ہے کتنی مالیت کی گاڑی تھی سر وہ تقریباً سولہ لاکھ رکھے گی سولہ لاکھ رکھے گی سولہ لاکھ کی گاڑی ایک منٹ میں دو لوگ آئے اور لے کے چلے گے اور لے کے چلے گے اچھا پھر اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے کس کس پاس جانا ہے اب میں تھانے جاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اپنے جگہ چلے ہیں کوئی بندہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گاڑی ہم نے رکاور کروانی ہے یا نہیں کروانی ہی اپنے اوپر لے ہی نہیں رہے یہ میرے پاس ہی یہ میں لے کے پھر کبھی کسی تانے میں جا رہا ہوں کبھی کسی تانے میں جا رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ جا رہی ہیں میں نے کس کو کہنا ہے میں نے کیا کرنا میں یہاں پر رو سکتا ہوں یا کچھ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس مجھے لگتا کوئی حل نہیں ہے میں تو جہاں پہ بھول جا ہوں اس چیز کو کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں ایسا ٹھیک ہے اب میرے گھر پہ مجھے اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اپنے جو سکیورٹی ہیں آپ نے وہ ٹائٹ کیوں نہیں کی آپ نے اس کو تالے اور کیوں نہیں لگائے بھائی جان جی سارا کچھ میں نہیں کرنا تھا تو میں سارا کچھ خودی سے یہ بھی کر لگتا اپنے گھر کے تالوں کو آپ سکیور کر لیں یہ فلانے کو سینڈ کر دیں یہ فلانے کو سینڈ کر دیں ڈبل ٹک کوٹس کے بعد سر رپلائی کوئی رپلائی نہیں آپ کی جب گاڑی چوری ہوئی ہے تو آپ کو دکت ہوئی ایف آئی آر درج کروانے میں آپریشن پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا تھانہ سبتہ دار میں تو مقدمہ درج ہونے کے بعد آپ کو رسپونس جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ملا انویسٹیگیشن میں یا ایوی ایل ایس میں آپ کو کوئی کال نہیں آئی کتنے روز ہو گئے آپ کی ایف آئی آتا ہے سر یہ میں نے بائیس طریقہ کروانے سے آج چوبیس ہو گئی ہے ڈیلی میں چکر لگا رہا ہوں ہر جگہ پہ ون فائی پہ ایون کا کال بھی کی ہے آگے سے میں نے ان کو کہایا میں نے سیف سیٹی جو ہے ان کو دینی ہے ایف آئیر تو پلیز مجھے اس کو کوپی دے دیں آگے سے مجھے کہتے سر یہ ہمارے باس پرنٹ کے جونسا ہے نا پرنٹر خراب ہو گئے آپ تصویر کھینج لیں یہ دیکھ لیں یہ ہے میرے پاس یہ تصویر کھینج جیس کا میں نے پرنٹر نکلوایا ہے ٹھیک ہے یہ رسپانس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں بھی خرابی ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے جی بلکل سسٹم میں خرابی ہے ہنڈر پرسنٹ خرابی ہے یہ لوگ نہیں سیرس لیتے مطلب ان کے لئے ایک روٹین کا کام ہو گیا نا مل گی تو مل گی نہیں تو وار میں جائے بلکل آپ نے بات سنی ایک ایسے مدعی کی جس کی چند روز پہلے سولہ لاکھ روپے کی گاڑی چوری ہوتی ہے لیکن مقدمہ درج کروانے کے لیے پولیس جو ہے وہ اس کو بہتر رسپانس نہیں دیتی اور مقدمہ درج کروانے میں کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے لیکن بلاخر جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو ابھی بھی اس مالک کو جو ارسلان نامی شخص ہے اس کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں اس کو گاڑی ملتی ہے واپس یا نہیں ملتی اس کے بارے میں بھی وہ ختمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا ڈی ایس پی ای بیل ایس سکبال ٹون رانا محمد اکمل ہمارے ساتھ ہیں رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیں جو گینگ آپ نے پکڑا ہے لوگوں کی لاکھوں پہ کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں یہ چوری کرتے تھے یا چھینتے تھے گن پوائنٹ پہ اس میں اینا موبائل یہ سنیچر تھے موٹر سیکل سنیچر تھے موٹر سیکلیں چھینتے بھی تھے اور چوری بھی کرتے تھے جو نوید رف بولینا یہ آرڑی ریکارڈی افتا ہے یہ جیل میں رکھ رہا ہے دو سال وہاں سے فیصل آباد بولیز اس کے پیچھے دی وہاں سے رہا ہوا یہ اس نے لاہور میں واردتیں شروع کر دی موٹر سنیچنگ کرتا تھا اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس گینگ کو گرفتار کس طرح سے کیا تقریباً چالیس کے قریب شاید موٹر سیکلیں آپ میں اسے برامر کی ہیں اور ان کی گرفتاری کیسے ممکن ہوئی فیصل آباد میں بھی یہ واردت دیکھتے تھے جیل میں بھی رہے اچھا یہ کس طرح کی واردت کیا طریقہ کیا تھا کس طرح کی لوگوں کو روٹتے تھے ایک منظر ہمارا ہے نا شہری یار اور شہری بچہ وہ پہلے بہت بڑا ون ویلر تھا اچھا ون ویلر تھا وہ پھر موٹر سیکلیں چوری کرنا شروع ہو گیا تین دو تین دو سل ملاقے ساتھ تو اس نے موٹر سیکلیں شروع کر دی چوری اور جو نوید رو بولا ہے نا اس نے اپنے ساتھ دو لڑکے اپنے چونکے ملائے ساتھ یہ سنیچنگ بھی کرتے تھے موبائل بھی کاری موٹر سیکل بھی جو ملا یہ سنیچ کرتے تھے سنیچنگ کرتے تھے اچھا انہوں نے دورانے تفتیش کیا بتایا کہ جو موٹر سیکلیں لوگوں سے یہ چھینتے تھے دو تین لوگوں کا ایک گروہ بناوا تھا گروپ بناوا تھا تو یہ موبائل یہ موٹر سیکلیں جو ہیں وہ کہاں پہ جا کے سیل آٹ کرتے تھے یہ مختلف جگہ سے ہم نے برامت بھی کی ہیں اور اسی طرح لوگوں کو یہ دیتے تھے موٹر سیکلیں کچھ کھول دیتے تھے موٹر سیکلیں پارٹس میں کر دیتے تھے کچھ کھول دیتے تھے لیکن ہم نے پر اینا اس کو جوڑ کے برامت کی ہیں موٹر سیکلیں سے اچھا اچھا رانا سب اس کے قریب موٹر سیکلیں اس سے برامت ہوئی ہیں اچھا رانا سب یہ جو One Wheeler ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صرف One Wheeling کرتا تھا One Wheeling کے شوق میں تو نہیں موٹر سیکلیں چوری کرنا ایسی ہی تھا One Wheeling کا اس کو شوق تھا بسیقل یہ سبزہ دارک ہے یہ وان ویلنگ سے ہی نئی نئی موٹسکلیں کبھی وان ٹو فیب چھوڑا لیا کبھی سیوڈی سیونٹی سبزہ دار سے کہیں سے یہ سنیچ موٹسکلیں چوری کرتا تھا ماں سے اور اس کے ساتھ ایک موسو لڑکا تھا وہ بھی نہیں پکڑا گیا وہ بھی ہے باقی ہم نے پکڑے ہوئے ہیں اور یہ موٹسکلیں چوری کرتے ہیں وان ویلنگ اور اسی دارہ بیٹھ دیتا تھا ٹھیک ہے اچھا آج سب یہ بتائیں کہ یہ پہلے کتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ماضی میں کتنی وارتاتوں کے مقدمے ہیں جو فیصلہ باب میں اس کی کوئی تنہا سولہ وارتاتوں میں یہ اورڑی جھیل تین سال جھیل رہ کر آئے ہیں اچھا یہ نبید رب بولا وہ جو دوسرا ہے وہ ادھرزہ رکاہوری ہفتہ تو نہیں ہے لیکن اس کی چوری کھاپی ہے اس کی پکڑے نہیں آئے سکتی اچھا یہ اس نے یقینا آپ اطراف بھی کیا ہے اور برامدگی بھی اس سے ہو گئی ہے کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے جیل بھی بھی جوائے جاتا ہے سزا بھی تین سال رہ کے آئے ہیں تو پھر واپس آنے کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں نیا گینگ بنا کے پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں جس قریب آدمی مرشقل چوری ہو جائیں چینج ہے اس کا تو بیچارے کا اثر یہ ہی ہوتا ہے اس کے بچوں کا اور اس کا سکول چھوڑنا ہے ہمارے لئے یہ کافی بڑا چیلنگ تھا یہ کافی بڑا چیلنگ تھا کہ ایسے مرشقلیں برامد کریں ان چنیچروں کو اور چوروں کو پکڑیں تاکہ یہ غریب لوگ اپنی سواری سے بلکل نا فارد ہوں بلکل آپ نے بات سنی ڈی ایس پی ایوی لیس اقبال ٹون کی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ ملزمان ہے جنہ انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ ریکارڈ یافتہ ہے اور اسی طرح کے کیسز میں یہ جیل میں بھی تین سال تک رہ کے آ چکے ہیں اور ایک ملزم ان میں ایسا ہے جو ون ویلر تھا ون ویلر ہونے کی وجہ سے اسے شوق پیدا ہوا کہ نئی موٹسیکلیں لوگوں کی چوری کرنا پھر اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ایس پی ایوی لیس رانہ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں لاہور شہر میں یا دوسرے شہروں سے یہ جاتی کہاں ہے انہیں زمین کھا جاتی ہے یا آسمان میں کئی گم ہو جاتی ہے ایسے ہے جی کہ یہ ایک بڑا اورگرنائزڈ وی آف کرائیم ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے اس میں مختلف سیگمنٹس جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کریکٹرز ہیں سال سے پہلے تو وہ ہے جو کہ کار کو چوری کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مین کہیں گے کہ جو کار تھیکٹ میں انوالو ہے وہ گاڑی کو چوری کرنے کے بعد چونکہ چور کو تو ظاہری طور پہ تو نہیں پتا کہ اسے جو فوری طور پہ ٹھیکر جو ڈیش بورڈ میں لگا ہوتا ہے سامنے جن کا سب کو پتا ہے وہ اس کو فوری طور پہ ڈیٹیش کر دیتا ہے اگلے پانچ سات منٹ میں لیکن کچھ ہڈن ٹھیکرز بھی ہوتے ہیں جس کا اس کو پتا ہے لیکن وہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ گاڑی کو لے جا کے انیشلی طور پہ 24 گھنٹے کے لیے 10 بارہ گھنٹے کے لیے کسی ایسی اس انسان جگہ پہ وہ کھڑی کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اس گاڑی کو کوئی فالو کر کیا اس ہڈن ٹریکر یا کسی اور ٹریکر بعض گاڑیوں میں ملٹیپل ٹریکرز لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے گاڑی چوری کر کے فوری طور پر کسی انسان جگہ پہ یا کسی گلی پہ یا کسی بھی جگہ پہ جہاں وہ سمجھتا ہے اس کو ویسے ہی کھڑا گا دیتا ہے پھر وہ کچھ عرصے کے بعد واپس جا کے اس کو دیکھتا ہے اگر تو گاڑی وہاں سے موگ نہیں ہوئی تو وہ اس چیز کو اس طرح لیتا ہے کہ یہ اب سیکیور ہے ٹو موگ نمبر پلیٹس آلیڈی ہوں کے پاس کچھ اسی موڈل کی گاڑیوں کے وہ انہوں نے پہلے اسی بنوا کے رکھی ہوتی ہیں جس کو وہ آتے جاتے کسی بھی گاڑی اور موڈل کی حساب سے بلکہ لیٹس جو ابھی ہم نے گینگز انٹروجیٹ کیے اس میں یہ چیز سامنے ہے کہ وہ اپنے موبائل کیمرہ سے ہی مختلف گاڑیوں کی تصویریں لے کے تو وہ نمبرز اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور اسی میکنگ اور موڈل انہیں پھر لکھنا نہیں پڑتا تو ان کی اپنی ایک لائبریری میں کچھ یہ نمبر پلیٹس ہوتی ہیں تو اس سے مرتے جلتے ہی نمبر پلیٹس آپ کسی بھی نمبر پلیٹ بنوانے والے کے پاس سلے جائیں تو وہ آپ ان کو نمبر دیں تو وہ آپ کو نمبر بنا کے دے دیتے ہیں اس میں کوئی وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں یہ نمبر پلیٹ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اس کی کوئی اتھارٹی ہے یا اس میں بھی کام کریں تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پر بھی ایک ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ نمبر پلیٹیں بہت ساری جگہوں پر باندنی ہیں لہذا ان کے لئے یہ نمبر پلیٹ فیک نمبر پلیٹس جو اس اسٹیشن وہ بنوانا کو مسلہ نہیں ہے وہ نمبر پلیٹس کو سیم موڈل کی کسی اور ایسی گاڑی کی جو کہ چوری نہیں ہے جو نارمل گاڑی ہے اس کی وہ نمبر پلیٹس کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں اور یہ کام وہ ویدن سیکنڈز کرتے ہیں وہاں سے یہ گاڑی پھر موگ کر کے جو نارمل ابھی تک روٹ جو سب سے زیادہ سامنے آیا وہ وایا موٹر وے وہ لے کے اس کو ککے پی کے ہی جاتے ہیں کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ساؤت کی طرف بھی موو ہوئی ہیں کچھ ہماری اس انیلیسز میں بھی کچھ سامنے آیا لیکن آج کال تو خیر آپ کو پتا ہے سارا فلڈڈ ایری ہے جو ابھی تک ریسنڈ جو ہو رہی ہیں گاڑی ہیں وہ تو کے پی کے ہی زیادہ اس کا ٹرنڈ ہے ٹھیک ہے وہاں پہنچ کے پھر ایک این ایناڈر مافیا وہ جو کہہ لیں کہ اس کو اس میں انوالو ہے سب سے پہلے تو ایک ریسیور انڈ پہ وہ بھی ملٹیپل لیئرز میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود کبھی بھی ریسیور جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ٹھیک ہے اس نے بھی آگے ایک بندہ ہائر کی ہوتے ہیں جو ان سے مختلف بائی پاس پہ یا کسی انٹرچینج پہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں اور جو پیسے ہیں یا تو اس کو اسی وقت نقد دے دیے جاتے ہیں یا ان کے بعد میں ایک جائز اکاؤنٹس اور دیگر جو ہیں برانچ لیس بینکنگ کے تھرو وہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں گاڑی جب ایک ریسیور کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ نیکس ریسیور کو دیتے نیکس ریسیور سے انہیدر ریسیور کے پاس تو یہ بالکل ان کا ایک اپنا ایک لیندین کا نظام ہے جو کہ وہاں پہ اس گینگ میں یا اس کاروبار میں شامل ہے تو وہ ان کا ایک اپنے جنریٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم جتنی گاڑیاں اب ریکاور کر رہے ہیں اس میں مجورٹی اپ ٹیمپڑ گاڑیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان گاڑیوں کو ریسیور کرنے کے بعد پھر اس کی ایک اینادر فارم پہ جا کے اس کو وہ پورا پلیٹ ہی جو چیسیز ہے پہلے تھا کہ پرانے جو ان کے پاس تھے تو وہ اس کو گرائنڈ کرتے تھے اور پھر نئے نمبرز لگاتے تھے جو کہ بہتر طریقے سے پی ایف ایس سے اور ادھر سے جو ریکاور بھی ہو جاتے تھے اور اریجنل نمبرز چیسیز کے نکل آتے تھے اور مالکوں کو گاڑیاں لٹائی جا سکتی تھیں اب انہوں نے اس کا بھی حل یہ نکالا ہے کہ وہ ساری گاڑی کو ہی پوری کو بھی کٹ کرتے ہیں پوری چیسی کو ہی اور اس کی جگہ پہ پوری پلیٹ ہی نئے چیسیز کی ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر وہ ہی آپ کو ایک سائز کے ڈیٹا سے اچھا وہاں سے ان کا انجن کا نمبر اور چیسیز آپ نکال سکتے ہیں اور وہ ایک سائز ڈیٹا چونکہ چیزیں ڈیجٹلائز ہو چکی ہیں اور حکومت نے تو یہ سارا کچھ عوام کی فسلیٹیشن کے لیے کیا لیکن چوروں کی فیولت بھی اس کو ظاہر ہے ادھر سے ڈیٹا فری ایکسیس ہے تو وہاں سے وہ چیزیں ان پر وہی پنچ کر دیتے ہیں اب ہی ہم نے اس پہ بھی ایک نیکس سٹیج پہ جب جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس گاڑیاں اس طرح بھی ریکاور ہو رہی ہیں کہ جو ایک مالک کی اریجنل گاڑی کی اوپر دو دو تین تین گاڑیاں وہ تیمبر کر کے چڑھا دیتے ہیں اچھا تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ریسنٹ لی ایک ایسا انسیڈنس آیا ہے کہ گل برگ میں گاڑی چوری ہونے کی اطلاع ملتی ہے ہم اس کا ڈیٹا جب انٹر کرنے لگتے ہیں اپنے ڈیٹا بینگ میں تو پتہ چلتا ہے کہ چکوال میں بھی آلڑی اسی نمبر کی گاڑی چوری ہو چکی ہے ہم چکوال والوں سے جب رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اریجنل آنر جو ایک خاتون ہے ان کے نام پہ وہ گاڑی آلڑی ان کے پاس موجود بھی ہے اور ریجسٹرڈ بھی ہے اور دوسری جانب چوری بھی ہے دو گاڑیاں سیم ٹیگ کی چوری ہونے کی پولیس کو نہ صرف اطلاع دی بلکہ وہ ایفی آلڑی بھی درج ہوئی کیونکہ ہم واپس اب ان ایفی آلڑی کو کینسل کرتے ہیں اوریجنل آنر کو بقاعدہ کیونکہ اس کی گاڑی ان دو ایفی آلڑی کی ویے سے بلیک لسٹ ہوکے تو وہ اکلاق پریشانی میں بلکو ٹھیک ہے اس لحاظ سے وہ اس سارے ڈیٹے کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی اوریجنل گاڑیاں جو چوری نہیں ہوئی انہی کے نام پہ وہ دیششن نہ صرف اس کے وہ ٹیگ بناتے ہیں اس کے انجن چیسز ٹیمپر کر کے لگاتے ہیں بلکہ وہ اب اس حد تک ہیں کہ جو ہمارے سمارٹ کارڈز بن رہے ہیں جو کے ایک سائز والے دیتے ہیں وہ اس کے ہی جالی سمارٹ کارڈز بھی ان کو دے دیتے ہیں اچھا اور وہ جو پیپرز ہیں وہ ان کی پوری پوری فائلز ہوتی ہیں اس لئے جب ہم یہ ٹیمپر گاڑیاں پکڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ بک بھی ہے جس کا سمارٹ کارڈ بھی ہے یہ کاغذ گاڑی کے وہ بھی ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں جب ہم بیک ٹریک کرتے ہیں اور ان کے فرنزک آرڈٹ کرواتے ہیں تو وہ چیزیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہوں وہ ساری جالی ہوتی ہیں نہ صرف وہ گاڑی کو ٹیمپر کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کو جالی کاغذاد بھی مہیا کر رہے ہیں اس کیلئے اس میں پھر میں تھرہ آپ کے پروگرام یہ مسئلی دینا چاہتا ہوں کہ عوام سستی گاڑی کو لیتے ہوئے احتیاط کریں ہم عوام جو ہے وہ چار پانچ لاک سستی گاڑی جب مل رہی ہو تو اس کے پھر بہت ساری برائیاں یا بہت ساری چیک لسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اور وہ اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہ میں پہلے سے اصل کر لوں یہ نہ ہو کہ کوئی اور ہو اچھا رانس صاحب اگر آپ کو گاڑی سستی مل رہی ہے یا ایکسیڈنٹ گاڑی ہوتی ہے یا پینٹ وہ ہوا ہوتا ہے تو وہ گاڑی تھوڑی سی کم پرائز میں بل جاتی ہے لیکن اس کی بنیادی انویسٹیگیشن کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایکسیڈ سے اگر ہم نے چیک کر لیا ہے تو گاڑی ٹھیک ہے تو اس کو خرید لیتے ہیں میں یہ بھی اویرنس پھر آپ کے پروگرام کے تھوڑی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ ایکسیڈ کے تھوڑی چیک کرواتے ہیں کہ کیا اس گاڑی کے گینس کو ایفیر پر نہیں ہے تو جتنی بھی گاڑیاں چوری ہوکے ٹیمپرڈ ہوکے ری سیل کے لیے آتی ہیں وہ کبھی بھی ان کا ڈیٹا ایک سائز میں نہیں ہوتا ٹیک ہے وہ کبھی بھی اس میں نہیں شو ہو رہا ہوتا کہ یہ چوری کیا اگر وہ چوری کی ہوگی پھر تو ان کی بکے گی نہیں ٹیک ہے لہٰذا یہ تو انہوں نے اس اسپیکٹ کو کور کر لیا اب عوام نے کس طرح بچنا ہے اس کے دو بڑے آسان سے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ایوی ایل ایس کے جتنے ہر ڈسٹرک میں سٹاف بیٹھا ہوئے جو اس چیز میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کی جو ٹیمپرنگ ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں دوسرا ان کے اس پاس بڑا اچھا ہے کہ ان کے جو بھی قابل اعتماد ڈینٹرز ہیں ان کے پاس سیلے جائیں جو ڈینٹر ہیں میکینکس تو میکنیکل کام کرے گا ان کو چیک کروا لیں اچھا زائد صاحب یہ بتائیں کہ ایوی ایل ایس جو ایک ونگ بنایا گیا ہے پنجاب پولیس کا یہ ایک حصہ ہے یہ ہے موٹر سائیکل اور پولیس کی موٹر سائیکل اور گاڑی کی ریکوری کے لیے کہ مطلب جو چور لے جاتے ہیں لوگوں کی گاڑیاں اور بائکس اس کو آپ ریکور کریں کوئی متعات اندازے کے تابق آپ بتا سکتے ہیں کہ سال میں کتنی بائکس اور کتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اور آپ کا جو ونگ ہے وہ کتنی ریکور کرتا ہے اور لوگوں کو واپس دلاتے ہیں یہ ایسے ہے جی کہ رفلی جو پچھلے سال کا فگر ہے وہ تقریبا پونٹی فائیو تھاؤزن کے قریب ہے جو ایڈی ایل ایس سے ریلیٹڈ کرائیم ہے ٹھیک ہے اچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس میں زیادہ تو میجر پورشن جو ہے وہ موٹر سائیکل تھفٹ کئی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم بھول نہیں سکتے بہت زیادہ ہے سارے ہم اکثر یہی سکتے ہیں کہ وہ اتنا اس چیز کے لیے فکر مند رہتے ہیں ہماری ڈیلی آلماس باز بھرس اس بار پہ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں وہاں پہ میں پھر آپ کے پروگرام کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اوام اپنی سواری کی بھی حفاظت کو تھوڑا سا سیریسلی لیں میں اس طرح کہوں گا کہ اگر وہ ایک وائر لاک لے لیں اور اس کو کسی جگہ پہ جا دیں ہم لوگ ہیش میں بہت رہتے ہیں جو آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنی ویڈیو فٹوٹجز ہیں جس میں وہ بندہ بائک کو بس ایک ہینڈل لاگ بھی کئی دفعہ تو وہ بھی نہیں لگا رہے اور بلکل وہ بھاگ کے بس وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کئی پہنچ ہوتا ہوں اور یہ ہے تو وہ ان ساروں کے پارکنگ سٹینڈز ہونے کے بعد جو لوگ پارکنگ سٹینڈ تاک نہیں پہنچ پاتے وہ وہاں ہی کھڑے کرتے پھر اپنی ایز پہ رہتے ہیں پھر اس میں ایک اور ایک نئی جدد اس میں بھی آئی ہے کچھ تو ایک بھرکور نشائی کسیم کے اڈکٹ جو ہیں ان کا ایک پورا ٹولہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم پکڑے بھی جائیں تو پولیس ان کو ایز ایڈکٹ لیتے ہوئے سویر قسم کے تو وہ بھی ان کو ایک منیج کرنا مینٹین کرنا پھر ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے تو وہ اس طرح ان کی تفتیش بھی نہیں ہو پا ٹھیک ہے فوری کی رفتاری کا عمل ہوتا ہے انٹیروگیشنز میں جب آپ کوٹس میں لے جاتے ہیں ریمانڈز کے لیے بھی ڈیفکلٹی ہے تو وہ ان کے لیے ایک سیف ہیون ایک پاس بان گیا اور ایک بڑا ہیون لائک سیچویشن ہو چکی ہے کہ وہ چوریاں کرتے جائیں اور پولیس ان کو اس طرح گرفتار جب کرتی اور ان کی جو اپیرنس ہے وہ اتنی ایسا چھوکی ٹھیک نشان راند صاحب آپ کا ABLS کا آپ دکھائیں کہ کس طرح سے اس میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے کیا کچھ ہے یہ جی 2015 میں جو تھا ABLS کو ایک نئی جدت پہ ہم نے استوار کرنے کے لیے اس وقت ملکہ ایس ایس پی تھے ہمارے جی تو ان کا یہ کہہ لیں کہ اور ہم اس وقت ان کی ٹیم میں تھے کمانڈ میں کام کرتے ہوئے تو یہ ایک آپس روم کا آئیڈیا آیا جس پہ یہ تھا کہ ایک ڈیٹا بنک بنایا جائے اور اس وقت یہ ساری چیزیں ڈیجیٹالائز کی جائیں ریکارڈ کی جائیں اور ون ٹپ پہ یہ سارا کچھ ہو تو اس پہ پھر ہم نے پی ای آج تک کتنی ہو چکی ہیں اور اس پہ کیس کتنے ریجسٹر ہو چکے ہیں پھر انڈر انویسٹیگیشن کتنے ہیں پھر ریکاورڈ ویکیلز کا ڈیش بورڈ ہے تو یہ ڈیش بورڈ ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی ایف آئی آرز ریجسٹر ہو جاتی ہیں ان تمام ایف آئی آرز کو فیڈ کر دیا جاتی ہے اس وقت ہمارے نہ صرف لاہور کی بلکہ پنجاب کی کسی بھی ایف آئی آر کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایک ون ٹپ کے اوپر ہمیں ایف آئی آر مل جاتی ہیں رانس جو موٹر سائکل یا گاڑی چوری ہوتی ہے تو اس کی جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو یہ خود بخود آپ کے پاس کیس اس کا ٹرانس فر ہو جاتا ہے ایوی آرز کے پاس جی ایسے ہی ہے یہ لاہور میں واحد یہ یونٹ ہے کہ جتنا بھی ریجسٹرڈ کرائیم رگارڈنگ وہیکلز ہے وہ ایوی آلز کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے لیے کسی بھی بندے کو کئی بھی جانے کی ضرور نہیں ہے یا کسی تفتیش کے چینج اف امیسیگیشن کے پراسس سے نہیں گزرنا پڑتا جہاں پہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک سپیشلائز یونٹ میں اس کو منتقل کیا جا رہا ہے وہی پہ ایک کافی بڑا چیلنج بھی ہے ایک ہیوز ٹاسک ہے لہور جیسے ڈیڑھ کروڑ کے شہر میں ہونے والے اس کرائیم کو سنگل یونٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے تو اس کی ہماری چال رہی ہے سینئرز کو ہم نے کے مطابق آپ نے سنا کہ لاہور میں جو آپ کی گاڑیاں اور موٹر بائکس چوری ہوتی ہیں اس کے لیے چور بھی جدت اختیار کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گاڑیاں صرف پارٹس مارکن میں فروخت ہوتے ہیں بلکہ ان کو ٹیمپر کیا جاتا ہے اور ٹیمپر کرنے کے بعد وہ گاڑیاں روڈز پر چل رہی ہوتی ہیں موٹر بائکس کا بھی جو سلسلہ ہے اس کے لیے ایک نئی جدت یہ آئی ہے کہ اس کو چوری کرنے کے لیے کم عمر کے بچوں سے وہ کام کروائے جاتے ہیں نئے پروگرام کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ